خوشاب میں اینی اٹھاسی کے چھبیس پالنگ سٹیشن پر ری پالنگ جاری ہے منگور پالنگ سٹیشن پر ایک ہزار آٹھ سو پچیس ووٹرز رائے دہی حکے رائے دہی استعمال کریں گے اور پالنگ آمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا تفصیلات جانیں گے نائم خان سے نائم اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں منگور پالنگ سٹیشن کے باہر اور یہاں پر جو ہے آج دوبارہ جو ہے پالنگ کا آغاز صبح آٹھ بجے کیا گیا تھا جو اس وقت تک جاری ہے اس وقت دوپیر کے تین تقریباً بج چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس وقت پالنگ جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے ووٹرز جو ہیں یہاں پر منگور گاؤں کے جو شہری ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں خواتین اور مردے جو پالنگ سٹیشن ہے وہ ایک سکول کے اندر بنایا گیا جہاں پر ان کے لیے الگ الگ انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی گئے ہیں وافر نفری جو ہے یہاں پر پولیس کی جو ہے یہاں پر تائنات کی گئی ہے تاکہ ناخوشگوار واقعہ جو پیشلی پولنگ پر پیش آیا تھا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ دوبارہ یہاں پر رونوانا ہو سکے اس وقت ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً سترہ سو پچیس یہاں پر کل ووٹرز کی تعداد ہے اس پولنگ سٹیشن پر اور اس وقت تک جو ہے تقریباً ایک ہزار کے قریب جو ہے وہ یہاں پر ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر خواتین اور مر جو ہے یہاں پر اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کر چکے ہیں یہاں پر یہاں پر جو مقابلہ ہے یہاں پر ایک ازاد امیدوار معظم شیر کلو اکرم نیازی جو ہے وہ ازاد امیدوار ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور تیسرے امیدوار جو ہے یہاں پر وہ آئی پی کے گلس گھر بھگور ہیں ان تین امیدواروں کے مابین جو ہے کانٹے دار مقابلہ یہاں پر آج دیکھنے میں آرہا ہے اور یہاں پر جو ہے اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے جو پام شام پانچ بے تک جاری رہے گا اور پانچ بے کے بعد جب پولنگ ختم ہوگی اس کے بعد یہاں پر جنتی کا مرلہ شروع ہوگا یہ کل جو ہے اس حلقے میں این اے اٹھاسی میں کل چھے کل چھبیس پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن پر آج دوبارہ جو ہے پولنگ جاری ہے اور اس وقت یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے جی نعیم خان بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں شہر اعلیہ کی باسیوں کے لیے صحت کے شعبے سے بڑی خبر ہے وزیر اعلیہ محسن نکوی نے اپگریڈڈ نشتر ون کا افتتا کر دیا ہے حسبتال میں وزٹ کے مطابق مفت عدویات فراہم کی جا رہی ہے وزیر اعلیہ نے کلہ کوہنا قاسم باقی تزین و آرائش کا بھی سنگی بنیاد رکھا ہے شیکل سلطان کی ریپورٹ دیکھئے ملتان کے شہریوں کے لیے صحت کے میدان سے اچھی خبر وزیر اعلیہ نے نشتر ون حسبتال کا اپگریڈ ہونے کے بعد افتتا کر دیا ان کا کہنا تھا کہ حیات نو کیم کے تحت ڈیڑھ ارب روپے سے سولہ وارڈ کی اپگریڈیشن کی جا رہی ہے پہلے مرلے میں نشتر ون کے آٹھ وارڈ کو اپگریڈ کیا گیا ہے نشتر ون حسبتال کی اپگریڈیشن کے لیے پوری ٹیم نے دن رات محنت کی اس میں ایکوپنٹ بھی آیا ہے اس میں بیٹس بھی نئے ہیں اس میں ہر چیز نئی جو جو رینویٹ ہوا ہے وہ سارا کچھ نیا ہے یہ تقریباً ساڑھے تین ارب روپے یہاں پہ لگے گا سارا ملا کے اس ہسپیٹل پہ لیکن یہ ہسپیٹل وہ ہسپیٹل بن جائے گا جو اس کا حق تھا وہ ہسپیٹل بن جائے گا جو ملتان کے لوگ ڈیزارف کرتے تھے آپ لوگ کے پاس چلڈرن ہسپیٹل ایک مثالی ہسپیٹل آ گیا ہے آپ کے پاس نشتر ٹو آ گیا ہے آپ کے پاس ملتان انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ اپگریڈ ہو گیا ہے اور اس کو ایکسپینشن ہو گئی ہے آپ کا ڈی ایچ کیو ساؤڈ سٹیٹی آسپیٹل ہے وہ فائنلی چل پڑا ہے اور آج نشتر ون کی رنویشن مکمل ہو گیا ہے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بجٹ کے مطابق مفت عدویات فرام کی جا رہی ہیں ایک سال میں ملتان کے پانچ بڑے حسبتالوں کی اپگریڈیشن مکمل کی ہے زیر تکمیر حسبتال بھی جلد مکمل ہو جائیں گے کہ آنے والی حکومت ہم سے بہتر کام کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب نے قلعہ کونہ قاسم با کی تزین و عرائش اور بحالی کے پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا اور متعلقہ حکام کو بروقت کام مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر زہیب بخاری اور فراز رمضان کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان ہنسی سے لوٹ پورٹ ہو جائیں اور سب دکھ بھول جائیں کامیٹی سے بھرپور پنجابے فلم مینگو جٹ کے پہلے مرحلے کی ایکس بند مکمل فیصل قریشی، حریم فاروق، کیسر پیا کاسٹ میں شامل فلم کی شوٹنگ ملتان میں ہوئی فلم اید الفتر پر نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہنسی سے لوٹ پورٹ ہو جائیں اور سب دکھ بھول جائیں کامیٹی سے بھرپور پنجابے فلم مینگو جٹ کے پہلے مرحلے کی ایکس بندی مکمل فیصل قریشی، حریم فاروق، کیسر پیا کاسٹ میں شامل فلم کی شوٹنگ ملتان میں ہوئی ہے فلم اید الفتر پر نمائش کے لیے پیش کی جائے گی آپ کو بتائیں گے پولیس میں کانسٹیبلز کی بھرتی دو مرحلوں میں مکمل کی جائے گی کانسٹیبلز کی بھرتیوں کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے پہلے میں تیس ازلا دوسرے مرحلے میں چھ ازلا میں بھرتیاں ہوں گی بھرتیوں کے لیے ریکورمنٹ بورڈ اور ریونیو بورڈ بھی تشکیل دیے گئے ہیں مزید جانیں گے علی ساحی سے جی علی اپڈیٹ کیجئے گا بگل لاہور سمیت پنجاب بھر میں گیارہ ہزار کانسٹیبلان کی بھرتیوں کے لیے آئی جی پنجاب کی جانب سے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جو کہ سترہ فروری تک تمام امیدوران جو ہیں وہ فارم حاصل کر سکیں گے اس کے بعد تئیس فروری سے پراپرلی جو فیزیکل ٹیسٹ ہیں وہ لیے جائیں گے اس کے بعد تحریری امتحان لیا جائے گا اور انٹرلو کا عمل مکمل کیا جائے گا آئی جی پنجاب کی جانب سے اس بھرتی کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں لاہور سمیت تیس اجلاع میں بھرتیوں کی جائیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں چھ اجلاع میں بھرتی کا عمل شروع کیا جائے گا سترہ فروری سے لے کر اٹھائیس مئید تک یہ تمام گیارہ ہزار کانسٹیبلان کی بھرتی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام جو ریکروٹمنٹ بورڈز ہیں وہ بھی تشکیل دے دیا گئے ہیں ڈی آئی جیز کی سربراہی میں تین دکنی بورڈ جو ہیں وہ کام کریں گے جو تمام ریکروٹمنٹ کے عمل کو منیٹر بھی کریں گے اور اس میں تمام کی تمام چیزیں کو دیکھیں گے اس کے بعد ریویو بورڈز جو ہیں وہ متعلقہ ریجنل سربراہان جو ہیں ان کی سربراہی میں کام کریں گے تین دکنی یہ ریویو بورڈ ہوگا جو تمام پراسس کو چیک کرے گا آئی جی پنجاب کی جانب سے اس کے بعد جو ایس او پیز ہیں وہ بھی جاری کر دیا گئے ہیں کہ ریکروٹمنٹ کمیٹی اور ریویو بورڈز نے کس طرح اپنا کام کرنا ہے برتی کے دران ان کو ڈریکشن دی گئی ہے کہ تمام جو برتی کا پراسس ہوگا اس کو صاف اور شفاو بنانے کے لیے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی تمام جو زلی سربراہ ہوں گے وہ لوجسٹکس ٹرانسپورٹ اور جو پانی سمیت دیگر سہولیات ہیں وہ فیزیکل ٹیسٹ اور تحریری ٹیسٹ کے دوران فراہم کرنے کے پابند ہوں گے تو پنجاب پولیس میں کانسٹیبلان کی برتیوں کا عمل جو ہے وہ دو مرحلوں میں مکمل کر لیا جائے گا جس کے لیے امید واران کو شیڈیول بھی دے دیا گیا ہے اور تمام ہیں تو وہ بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں تو سترہ پروری تک دونوں فیز کے امید واران آپ نے فاہم حاصل کریں گے اٹھائیس مئی تک یہ تمام کا تمام پراسس شکریہ علی ساہی تفصیلات کے لیے اب رکھ کریں ڈی جی خان کا ڈی پیو کا روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے ڈی پیو عبدالمہیدین نے دفتر میں آئے سائلین سے مسائل سنے ڈی پیو نے سائلین کی درخواستوں پر احکامہ جاری کی آشیر اشباق اپ ڈیٹ کیجئے گا اس پر جی بالکل ڈیرہ غازی خان میں بھی کھلی کچہریوں کا جو سسلہ ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں جاری ہے اور اس حوالے سے بقیادہ طور پر ڈی پیو ڈیرہ غازی خان اپنے آفیس میں سائلین کے مسائل سنے ہیں اور ان کے حل کے حوالے سے بقیادہ طور پر مطلقہ جو آفیسرز ہیں ان کو احکامات بھی جاری کر رہے ہیں بات کرتے ہیں صرف کیا کہنا چاہیں گے کھلی کچہریوں کا سسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہتا ہے لوگوں کو انصاف فرام کیا جارہا ہے کیا کہنا چاہیں گے کھلی کچہری ایک بڑا ویسے تو عام سا ورڈ ہے لیکن اس کا ہمارا دی جی خان میں بڑا ہم اس کو سکسیسفل لے کے چل رہے ہیں علاقوں میں بھی جا کے ہم کھلی کچہری کر رہے ہیں اور آفیس جو ہے میں نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے فار ایوری بڈی کہیں جگہوں پہ تھانوں کے لیول پہ چیزیں مس مینج ہو جاتی ہیں اور پھر ان لوگوں کو کافی مسائل ہوتے ہیں عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ پہلے تھانہ جائیں اور وہاں پہ اپنا مسئلہ بتائیں کیومیٹک پہ اپنا ٹوکن لیں اور اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرے پاس آئیں اس میں ہم دونوں کاروائیاں کرتے ہیں ایک تو ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں دوسرا جو پولیس کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے کہ جو ان سارے سپس کا بنانے کا اتنے فنڈز گورمنٹ آف پنجاب نے دیا ہم نے تھانوں کو رینویٹ کیا ہے ان کو قابل استعمال بنایا ہے کہ وہاں پہ جب عام بندہ آئے تو وہ خوشگوار احساس لے کے آئے بجائے اس کے کہ وہاں پہ میس سینڈل ہو تو اس کھلی کے چہری کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر چیک ہے ان تمام تھانوں کے لیے جن پہ سائلین کو صحیح نہیں ہے کھلی کے چہری ہیں بقادہ طور پر ڈیپی آفس میں جا رہی ہیں عوامی مسائل سن کر بقادہ طور پر ان کو حل بھی کیا جا رہا ہے آشر شفاق بہت شکریہ آپ کا